اسلام علیکم ڈیر ویورز اردو لیکچرار کی تیاری کے لیے آج کا جو ہمارا اہم ٹاپک ہے وہ ہے اردو کے اہم اخبارات آج ہم اردو کے اہم تاریخی اخبارات دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں سے ان کا اجرا ہوا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو پریس بھی کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اردو کا پہلا اخبار جام جہانما ہے اس کا اجرا اٹھارہ سو بائیس میں ہوا یہ ہفت روزہ اخبار تھا اور اس کا اجرا کلکتہ سے ہوا اس کے بانی کا نام منشی صدا سکھ تھا پنجاب کا پہلا اخبار کوہ نور تھا اس کا اجرا اٹھارہ سو پچاس اسوی میں ہوا یہ ہفت روزہ اخبار لاہور سے جاری ہوا اور اس کے بانی کا نام منشی ہر سکھ رائے تھا پاکستان کا پہلا اخبار امروز انیس سو اٹھالیس اسوی میں جاری ہوا یہ روزنامہ اخبار تھا اور اس کا اجرا لاہور سے ہوا اس کے ایڈیٹرز جراغ حسن حسرت اور فیض آمد فیض تھے دہلی اردو اخبار اٹھارہ سو چھتیس اسوی میں جاری ہوا یہ ہفت روزہ اخبار تھا اور اس کا اجرا دہلی سے ہوا اس کے بانی کا نام مولوی محمد باکر تھا اوہد اخبار اٹھارہ سو انسٹھ اسوی میں جاری ہوا یہ ہفت روزہ اخبار تھا اور اٹھارہ سو چوہتر اسوی میں اسے روزنامہ بنا دیا گیا اور اس کا اجرا لکھنوں سے ہوا اس کے بانی کا نام منشی نول کشور تھا اخبار عام اخبار عام اٹھارہ سو اکتر اسوی میں جاری ہوا یہ ہفت روزہ اخبار تھا اور اس کا اجرا لہور سے ہوا اس کے بانی کا نام پندت گوپی نات تھا اوہد پنچ اٹھارہ سو ستتر اسوی میں جاری ہوا یہ بھی ہفت روزہ اخبار تھا اس کا اجرا لکھنوں سے ہوا اس کے بانی کا نام منشی سجاد حسین تھا پیسہ اخبار پیسہ اخبار اٹھارہ سو ستاسی عیسوی میں جاری ہوا یہ روزنامہ اخبار تھا اور اس کا اجرا فروز والا لہور سے ہوا اور اس کے اجرا کرنے والے کا نام منشی محبوب عالم تھا زمیدار اخبار زمیدار اخبار انیس سو تین عیسوی میں مولوی سراج الدین نے جاری کیا یہ ہفت روزہ اخبار تھا اور اس کا اجرا کرم آباد لہور سے ہوا ان کے بعد ان کے بیٹے مولانا زفر علی خان نے انیس سو دس عیسوی میں اسے سنبھالا اور انیس سو گیارہ عیسوی میں روزنامہ بنا دیا قومرینٹ انگلش اخبار انیس سو بارہ عیسوی میں جاری ہوا یہ ہفت روزہ اخبار کلکتہ سے جاری ہوا اور مولانا محمد علی جہور نے اس کا اجرا کیا قومرینٹ انگلش اخبار کلکتہ سے دہلی شفٹ ہونے کے بعد مولانا محمد علی جہور نے اردو اخبار ہمدرد انیس سو تین عیسوی میں جاری کیا یہ روزنامہ اخبار دہلی سے جاری ہوا ابوالکلام ازاد نے الہلال اردو اخبار انیس سو بارہ عیسوی میں جاری کیا یہ ہفت روزہ اخبار کلکتہ سے جاری ہوا اس کے علاوہ تذکرہ اور لسان السدق اخبارات کا جراب بھی ابوالکلام ازاد نے کیا اردو اخبار بقاعدہ اردو کے نام سے انیس سو اکیس عیسوی میں اورنگ آباد سے جاری ہوا اور اس کا اجرا مولوی عبدالحق نے کیا ساکی اردو اخبار انیس سو تیس عیسوی میں جاری ہوا یہ ہفت روزہ اخبار تھا اور اس کا اجرا شاہد احمد دہلوی نے کیا جنگ اردو اخبار انیس سو انتالیس عیسوی میں جاری ہوا یہ روزنامہ اخبار دہلی سے جاری ہوا اس کا اجرا میر خلیل الرحمن نے کیا نوائے وقت اردو اخبار انیس سو چالیس عیسوی میں جاری ہوا شروع میں یہ ہفت روزہ اخبار تھا اور یہ لاہور سے جاری ہوا اس کے بانی کا نام حمید نظامی ہے سویرہ اردو اخبار انیس سو چالیس عیسوی میں جاری ہوا اس کا اجرا احمد نتیم قاسمی اور فکر تونسوی نے کیا کوہستان اردو اخبار نصیم حجازی نے جاری کیا دیرویئرز اردو سے متعلقہ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ موسیقی